بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے نقصان آتیا ہے تو سب سے پہلے اپنے تمیتی منظر نامہ لیکنہ آتا ہے پھر اس کے بعد دو کردار ہیں وہ اسلام علیکم کہہ گے دوسرا والیکم اسلام کہہ گا مٹریل دونوں کا اچھا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک دو کردار ہے وہ زیادہ نفتگوئی کرتا چلا ہے دوسرا صرف جی یہاں یہاں وہ آگے کہتا ہے جنہیں بلکہ دونوں کا مٹریل اور مواد نفس مکنون ایک ایسا ہونا چاہیے اور کسی کے بھی تیر سکروں سے تیر لائنوں سے زیادہ مٹریل نہیں ہونا چاہیے تو گاہت آگر کہتا ہے اسلام علیکم تو پھل بیچنے کو نیم خوابیتہ گرمی کے محسن ہے اور وہ سویا ہوا ہے تو اسلام کے جواب نے ملنے پر گاہ تمہارا ہنچی بات سے کہتا ہے اسلام کہتا ہے اسلام علیکم تو پھل بیچنے کو نیم خوابیتہ کرتا ہے یعنی اچانک مدار و تروانی کو صداوات کرتا ہے گاہ کہتا ہے کہ کچھ پھل فریدنا تھا بھائی لیکن اس در آتر عجب ان سے دیکھنا پڑ رہا ہے تو پھل بروز کہتا ہے بس بھائی راہ رہا ہے گاہ جاتا ہے اس سبو پانچ بجے سبسی منڈی جانا پڑتا ہے جس کے مدار سے یہ کیفیت تاری ہو جاتی گاہ کہتا ہے کہ اچھا آم اچھے سی آم دکھائیے ذرا وہ کہتا ہے آم کیسا جائے دوسری چونسا لنگڑا انور اٹور یا سمر فرمائیے کون سا دور تو گاہ کہتا ہے کہ لگڑا ہی دیری جائے بھائی چونسا لنے کی یہ متحمل نہیں متحمل کا معنی ہوتا ہے کہ یہ برداشت نکال پاتی وہ عام برادر صاحب کرتا ہے کہ یہ دیئے کہ جناب ایک ہیرو کی کتنی قیمت ہے وہ کہتا ہے چاریس رفے اب آپ نے سا اور پہ کھا لینے چونکہ چاریس رفے کے بیٹا آپ کو یہ عام دیں گے نتا حیرت چاریس کے آج کے تمام منافع میری جیاب سے نکالنے کے رد ہے جناب فرم دوست کہتا ہے نہیں جناب میرا حضرت یہ ارادہ نہیں دہت اچھا چھوٹوں مجھے جلدی ہے پہنٹی سپیل گاؤر ڈیٹ کلوتون تو چھوٹا ہوتے ہوئے دہت فرم دوست بس جناب ہم تو آپ کا حیات کرتے ہیں تو میرے ایسے ہی افشل سمائے سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ساتھا سے نفضوں کے پر یہ آپ کا سارا مقالمہ ہے تو دوسرا جو فرمائی سے دو دوست کے مام بین موبائل جو مقالمہ ہے یہ ایپورٹڈ ہے اور اہمیت کے مطمبر ہے اور کافی پچھلے سنوں میں یہ مفت گھوڑوں نے آیا ہوا ہے تو اس میں حارس اور عویس دو بغدا رہے ہیں حارس کہتا ہے اسلام علیکم عویس کیسے ہو تو میدی مردد نام ایک باد آپ نکل رہے ہیں عویس کہتا ہے والیم السلام میں ٹھیکم حارس کے کانوں کے ذریعہ کرتے ہوئے یہ کیا ہے تو حارس کہتا ہے یہ ہیڈ فون ہے بھئی آو کیا عویس کہتا ہے کہ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے لیکن دورانے سفر اس کا کیا کام حارس کے بارے بھئی تم بھی بالکل قدامت پسندواتے ہیں یعنی دورانے نظریہ کے مالک ہو سفر کی پوریت اس سے کام ہو جاتی ہے آدمی گانے سننے میں مگن ہو جاتا ہے تو اسے سفر کی کوس بھول رہتی ہے کوس کہتا ہے مشکت اور تکلیف کو ہوں تو عویس لیکن اس معاملیت میں تم کسی آگسے کا شکار بھی تو ہو سکتے ہو کیونکہ اس طرح تم مکمت ہوتیوں سے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے عویس کیوں بھئی ڈرائیونگ کا سماس جاتا ہے سماس کا مال ہوتا ہے سمنا اس کے لئے تو ہاتھ پہ آنکھیں ہوتی ہیں عویس نہیں اس طرح دماغی انہمات بڑھ جاتا ہے یعنی دماغ جو مصروفی تو جو انہمات اس کی توٹیوں کو ختم ہو جاتی ہے ہارس ہاں یہ تو واقعی ٹھیک ہے عویس پتہ نہیں ہے آکھیں موبیل فون نوٹ پن نسل میں اتنا مقبول کیوں ہو چکا ہے اتنا تو کاراں باری حضرات بھی نہیں ہارس میرے دوست موبیل فون بوریوں دور کرنے کے بیتنے ذریعہ اور ذنہی تفریقہ باعث ہے عویس وہ کیسے ہارس دیکھو بھئی موبیل فون پر آپ گانے وغیرہ سنچ سکتے ہیں یہ تو وقت کا زیاں این ہی ضائع کرنا ہے تو ہارس صرف یہ نہیں آٹ ٹھیک تو میموری کا آٹ یو ایس بی پر غیرہ نے موبیلتی دنگے میں تحرکہ بچا دیا آپ اس پر اپنی پسند بھی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں عویس تنزل ہزتے بچہ ہارس تفریق تفریق تبا کا ذریعہ عویس ہرگز نہیں لبتا بول یہ دور کرنے بجائے اثرات کے حاضر دور کرنے کا ذریعہ ہے عویس اقلاقیت کا کیا مطلب عویس آج حضار تمہارے سامنے اسی موبیلت کننے موروہ نسل کے افلاق آپ کے جنازہ نکال رکھتی ہیں اور ہر دگا افلاق جل سے آری کتے ذہن کے کن موروان کن عوض بند کر دن دن آتے پھٹے در حقیقت آج موبیلت جو چلتے پھٹے فہاشی کا مراکل بند چکے کسی شہنے کے اقوم پا تھا کہ ہر شام یہاں بجتی ہے سجتی ہے پزل ذریعہ ہر سکو یہاں میسل کا بازار لگ جائیں تو یہ مجھے مجھے سکتا ہے